ناظرین گرامی آپ نے بڑوں سے یہ جملہ تو سنا ہی ہوگا کہ بعض افراد ایسے ہوتے ہیں جنہیں مر کر بھی چین نہیں آتا یہ سن کر انسان حیران تو ہوتا ہے مگر آج کی مارڈن سائنس بھی اس کی تصدیق کرتی معلوم ہوتی ہے دراصل ایک تازہ سائنسی تحقیق سے معلوم ہوا کہ موت کے بعد بھی انسانی لاشوں میں حرکت ہوتی رہتی ہے جسے واضح طور پر محسوس بھی کیا جا سکتا ہے سائنس کا موقف ہے کہ لاشوں کے متعلق اس انکشاف کے بعد ایک جانب تو جرائم کی تفتیش میں مدد ملے گی تو دوسری جانب خود لاشوں کے انعطاعت اور ان کے اندر رونما ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں بھی معلومات مل سکے گی یہ بات بھی آپ کے ہوش اڑا سکتی ہے کہ آسٹریلیا میں ایک متنازع لاشوں کا فارم بنایا گیا ہے جہاں لوگ رضاکارانہ طور پر اپنی لاش اتیہ دینے کے لیے وسیعت کرتے ہیں جو یہاں ایک مختلف ماحول میں رکھ دی جاتی ہیں سانسدان باریکی سے ان لاشوں کے گلنے سڑنے کا عمل دیکھتے ہیں جس کی مدد سے مہمے حل کرنے کی کوششیں کی جارہی ہیں اس فارم کا پورا نام آسٹریلین فیسلیٹی فارٹیفو مونک ایکسپیریمنٹل ریسرچ ہے جسے آفٹر بھی کہا جاتا ہے تاہم سیول سوسائیٹی اور کئی دیگر سانسدانوں نے اس طریقے پر تنقید کی ہے ناظرنی گرامی یہاں پر لگے کیمرے ہر تیس منٹ بعد لاش کی تصویر لیتے رہتے ہیں ایک لاش کا جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ بعد از موت بھی انسانی لاش میں واضح حرکت ہوتی رہتی ہے سنٹرل کوینز لینڈ یونیورسٹی کے سانسدان ایلیسن ویلسن کہتی ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ زیر تحقیق لاش کے بازووں میں حرکت ہوتی رہتی ہیں جو بازو جسم کے اطراف میں ہوتے ہیں وہ دھیرے دھیرے کھل کر جسم کے اطراف پھیل جاتے ہیں وہ کہتی ہیں کہ مرنے کے چند روز بعد بھی پوس مارٹم میں لاش کو حرکت کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے کیونکہ لاش انہتات یعنی ڈی کمپوزیشن کے ابتدائی درجے سے گزر رہی ہوتی ہے لیکن ایک لاش کے مکمل طور پر گلنے اور ختم ہونے کی پوری فلم دیکھ کر وہ مزید حیران ہو چکی ہیں پہلے خیال کیا جاتا تھا کہ جسم کے خوش ہونے سے بھی لاش میں کچھ نہ کچھ حرکت ہوتی ہے لیکن یہ حرکات ہماری توقع سے بڑھ کر ہیں وہ مزید بتاتی ہیں کہ اس تحقیق سے حادثے یا جرم کے مقام اور لاشوں کی صورتحال کو سمجھنے میں مدد ملے گی سائنسدانوں نے کیمرے سے طویل دورانیوں کو سکرنے والی ویڈیو یعنی ٹائم لیپس بنا کر دیکھی تو معلوم ہوا کہ بعض لاشیں اپنا مقام بدل لیتی ہیں اس عمل سے پرانی لاشوں کے جائے وکوا اور دیگر بہت سے پہلوں کے بارے میں انتہائی درست معلومات مل سکتی ہیں ان ویڈیوز کی بنیاد پر ماہرین ایک موڈل بھی بنا رہے ہیں کہ آخر کس طرح کوئی لا شرکت کرتی ہیں اور اس کے مطابق مزید پیش کوئی بھی کی جا سکے گی ناظرین گرامی اب آتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی جانب آپ کے علم میں ہوگا کہ انسان کی روح سے متعلق جو باتیں اب تک دین میں آ چکی ہیں یا اسلام واضح کر چکا ہے یا یوں کہیے کہ مختلف طرح سے علماء کی رائے سے ہمیں جو باتیں معلوم ہو چکی ہیں کوئی مسلمان ان باتوں سے انکار نہیں کر سکتا موت کے بعد انسان کی روح کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے اس پر کیا بیٹتی ہے مرنے کے بعد انسان کی روح کہاں جاتی ہے اور اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جاتا ہے اس معاملے کو بھی کتائی طور پر پسے پوشت نہیں ڈالا جا سکتا عام طور پر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ موت کے بعد کیا انسان کی روح کسی حیوان میں چلی جاتی ہے یا پھر عالم برزخ میں جاتی ہے کیونکہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ انسان مرنے کے بعد منتقل ہو جاتا ہے ایسے میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس وقت اور کہاں منتقل ہوتا ہے موت کے بعد انسان کی روح کا کسی دوسرے انسان یا حیوان میں منتقل ہونا راسخ العقیدہ افراد کا اعتقاد ہے اور اسلام کے مطابق باطل اور مردود ہے روح دنیا میں بدن سے جدا ہونے کے بعد عالم برزخ میں ایک مثالی بدن میں منتقل ہوتی ہے اور قیامت تک اسی حالت میں رہتی ہے عالم برزخ جسے بعض اوقات عالم قبر اور عالم اروا بھی کہا جاتا ہے دنیا اور آخرت کے درمیان ایک عالم ہے اس قسم کے عالم کا موجود ہونا قرآن مجید کی آیات اور روایتوں سے ثابت ہوتا ہے موت کے بعد انسان کا انجام ان مسائل میں سے ہے جنہوں نے ہمیشہ انسان کے ذہن کو منتشر کیے رکھا اور وہ اس سوال کا اتمنان بخش اور اس ددالی جواب تلاش کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے موت اور روح کے بارے میں منتقل ہونے کے بارے میں مختلف نظریات اور تفسیروں کا مطالعہ کرنے کے دوران ہم ایک ایسے نظریے سے دوچار ہوتے ہیں جو تناسخ کے نام سے مشہور ہیں اس نظریے کے مطابق روح بدن سے جدا ہونے کے بعد کسی دوسرے انسان یا حیوان وغیرہ میں منتقل ہوتی ہے یہ عقیدہ قدیم زمانے سے دنیا کے بعض علاقوں میں رائج تھا ہندوستان اور یونان کے بعض فلسفی اس کی تائید کرتے تھے کہ انسان کی روح پہلے بدن سے جدا ہونے کے بعد کسی دوسرے ایسے بدن میں منتقل ہوتی ہے جو اس انسان کے مزاج اور فطرت کے متناسب ہو پیارے ساتھیوں دنیا بھر میں اس عقیدے کی طرفدار پائے جاتے ہیں اور عالم اسلام میں بھی بعض فلسفر متقلم اور فرقے ایک دوسری صورت میں اس عقیدے کے پیروکار بنے ہیں عالم عرب کے کچھ محدود علاقوں میں خاص کر موجودہ شام اور لبنان میں دروزیوں یعنی اسماعیلیوں سے منصوب شدہ ایک فرقے کو تناسخ کا متقل جانا جاتا ہے پوری تاریخ میں غالی فرقوں کی ایک مشترہ خصوصیت تناسخ رہی ہیں ان انتہا پسند گروہوں کے قائدین نے تناسخ کے عقیدے کی وجہ سے اپنے آپ کو امام، پیغمبر اور حتیٰ کے خدا کے عنوان سے متعارف کیا اس حوالے سے ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ عالم برزخ کیا ہے برزخ دو چیزوں مادہ اور روح کے درمیان حائل فاصلہ اور واسطہ ہے برزخ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک عالم ہے اس قسم کے عالم کے وجود کے بارے میں قرآن مجید کی آیات اور روایات دلیل پیش کرتی ہیں قرآن مجید کی بعض آیات میں مرنے کے بعد برزخی زندگی کی بات کی گئی ہے ایک جگہ ارشاد ہوا کہ ان کے پیچھے ایک عالم برزخ ہے جو قیامت کے دن تک قائم رہنے والا ہے بظاہر اس آیات سے دنیا اور آخرت کے درمیان ایک عالم کے وجود کا ثبوت ملتا ہے جن آیات سے اس قسم کے عالم کا سراحت کے ساتھ ثبوت ملتا ہے وہ شہیدوں سے متعلق ہے جن میں آیا ہے اور خبردار راہ خدا میں قتل ہونے والوں کو مردہ خیال نہ کرنا وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے ہاں سے رزق پا رہے ہیں برزخ صرف آلی مقام مومنین جیسے شہیدوں کے لیے ہی نہیں ہے بلکہ فیراؤن اور اس کے ساتھیوں جیسے کفار کے لیے بھی ہیں قرآن مجید میں آیا ہے کہ وہ فیراؤن اور اس کے ساتھی ہر صبح و شام آگ میں قرار پاتے ہیں اور قیامت برپا ہونے پر انہیں حکم دیا جائے گا کہ آل فیراؤن کو شدید ترین عذاب میں داخل کیا جائے کا انہیںheiro کوش ملتا. جائے گا